کچھ مشکل نہیں جو آپ نے سوال تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا اور آخرت میں احسان ایکسیلنس جاتے ہیں اور مزاز پناہت بھیوں دو مزاز ایک احسان میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں ہو جاتا ہے جس تاپنی آہستہ آہستہ اللہ سے ہمیشہ اچھی سے اچھی چیز کھانی چاہیے اچھی سے اچھی چیز کے لیے دلو جائے کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی حلال کا رزق کھاتا ہے اور وہ دال کے بجائے گوشتھر میں لاتا ہے کیا ہے اگر ایک آدمی حلال کے مال سے سال میں فرض کر لیے کہ بارہ مہینوں میں وہ پچاس جوڑے استعمال کرتا ہے کون سا کس نے سوٹا پتی لگائیں اللہ نے کرمایا لوگوں سے پوچھ کہ کون ہے جس نے آرائش اور زبائش کی چیزوں کو حرام کے قرار دیا آخر جلے عبادے اللہ نے یہ رم گشبو گسن اپنی لوگوں اپنی مقلوقی کے لیے تو پہدار دیا وقتی بات منہ رزق اور پاکیزہ رزق جو ہے اس نے آرائم کیا اگر آدمی سربیوں میں مچھلی کھاتا ہے گرمیوں میں دشان کو دال صرف کھاتا ہے چائے کے دال تو کس نے آرائم کیا کس نے منع کیا یہ تو چیزیں وہاں منع ہیں جہاں سی کا حق مارا جائے یہ تو چیزیں وہاں منع ہیں جہاں پر انسان اسراف کرنے ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے ہاتا کہ مدینہ منبرہ میں سواری کے لیے آپ بہتر سے بہتر بھوڑا قریب لیتے اس لیے کہ اگر ایک آدمی ریاکاری نہ ہو اور لوگوں کی سلت نہ ہو اور بہترین گاڑی استعمال کرے کیا مسئلہ کیا ہے آخر ایک آدمی اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی سلائی بہت اچھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے ہاں سے شان سے جبھے آکے تھے بہت بہترین اور بہت نفیس تھے اور وہ اتنے اپ ٹوڈیٹ تھے کہ اس زمانے میں فیشن رواج یہ تھا کہ وہ اس کی آسپینیں بہت تنگ ہوتی تھیں بس آپ لال لیا ایک وقت پہننے میں تو اس کو اوپر نہیں کیا جا سکتا تھا پھر اسے اتاریے تو صد ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غضور کے لئے ضرور پہتا تھے تو جبھا اتارتے تھے پھر غضور پہتے تھے پھر پہتے تھے انہا آج اس میں آیا کیا رہے ہیں مجھ بھی ہمیشہ اس عردے نظر سے کام لینا چاہیے ہمیشہ مسلمانوں کی ہر چیز جو بھی فریل ہے اس کو اچھائی پہ معمول کرنا چاہیے اور جو آپ نے لکھا ہے کناز کے ساتھ جمع کریں بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کی سوشی میں کچھ لے انہوں نے یہ پہنا دیا یہ پہن نہیں پہنایا صحیح مرضی آپ اس میں کونسی ہے اچھی بات ایک ہم بہتری کھانا دیتی آپ اچھی بات ہے ایک اور بار نہیں کھانا نہیں دیتے تمہیں ذرا پاپرا کرو ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی لیکن فاقعہ اور تنگی اللہ سے آپ بھی یہ مانگیں اللہ سے مجھا خیر مانگیں ہم لوگوں کے ایمان اس کے متحمل نہیں ہے کہ ان خدای کو براہ اللہ نہ کہنے تکے مہاد اللہ اس لئے کوئی ایسی چیزیں نہیں دونوں جمع ہو جاتی ہیں اصل چیز کا نائیت ہے بندگی ہے بندگی بڑھ جاتی ہے نا اتنا ہی اتنا انسان کی تبیرت خدا کے ساتھ ایسی کر لیتے ہیں آدمی کبھی سوچیں اپنی عمر کو کہ میں اب چالیس سال گاؤ گیا اب چاب نہ گاؤ گیا اللہ بھی تو آخر میرے ساتھ گزارہ کری رہا ہے تبدود میرے ایسے ہیں کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں سزا دے انما یزجرہ تم واڑی تعلق ہو تم سمجھتے ہو تمہارا تبدود دوبارہ اٹھانا انما یزجرہ تم واڑی ہم ایک مرتبہ ڈانٹ بلائیں گے اور تم سب کے سب قبروں سے اٹھ کھڑیں صلاح کی ایک ڈانٹ پوری کائنات کے مردوں کو تندہ کرنے کے لیے ایک عظیم جہرہ جیسی شاہ ہے تو اس لیے ہمیشہ مومن کے لیے اچھے معامل کا تلاش کرنا کہ ممکن ہے اس طرح ہوگی ممکن ہے اس طرح ہوگی ممکن ہے ایسے اور دوسروں پہ اللہ کے نامات دیکھیں کچھ ہونا چاہیے شکر ہے اللہ اللہ نے سلمان کو یہ دیت دیئے گھر بنایا اللہ کا شکر ہے سلمان نے ایسا گھر بنایا یا رکھو جتنی نظر تنگ ہو جاتی ہے اتنے ہی اعتراضات پڑ جاتی ہے حسید ایسی بات اللہ کی پناہ آمی چھے یہ نظر بھی کر دیت